موسیقی تو ریٹ اب ان کا جو اچھے برڈ ہیں جو سٹینڈرڈ شو برڈ اسے آپ کہتے ہیں وہ تقریباً ایک لاکھ کی رینگ نہیں ہے نوے ازار ایک لاکھ کی رینگ ہے ایک برڈ میں کچھ پیر اسے اوپر بھی ہیں اذا آپ یہ دیکھیں گے جو پیر ہے یہ سنگل پیر آپ بتاؤں گے کمک جم دیرڈ بونے دو لڑکا پیر ہے اسلام علیکم میرا نام محمد اسکر خٹک ہے اور مجھے یہ کام کرتے ہوئے تقریباً آٹھ نو سال ہو گئے ہیں پومیرین جو ہیں یہ درکھنے تقریباً ہم نے شروع کی ہیں دوہزر بیس سے اور دوہزر بیس میں ہم نے پاکستان پومیرین کلب بنایا میں اس کے پریزیڈنٹ ہوں پومیرین پیجن جو ہے یہ بسکلی جرمن برڈ ہے اور ہم لوگ وہیں سے مگاتے ہیں جرمنی سے پولینڈ سے کروشیا سے سربیا آسریہ وغیرہ سے یہ آتے ہیں یہ سارے برڈ اور وہیں سے مختلف دنیا کے ٹاپ کی جو بریڈر ہیں کروشیا سے ماتو ماتو ہے بلا دمیر ہے بلا دو سپلجک ہے جیسے یہ سامنے آپ کے کچھ موجود ہیں تو یہ اس میں مختلف رنگ پا جاتے ہیں بلو پالٹ ہے چیکڑ پائٹ بلیک پائٹ چیکڑ سیلف وائٹ یہ دیکھیں یلو پائٹ پائٹ بسکلی ان کی جو گروپ ہے جہاں پہ یہ وائٹ مون ہوتا ہے اور اس کی جو برڈی کلی ہیں یہ سفیز ہونی چاہیے ان کے مفز اور رکس اور ٹانگیں یہ ساری سفیز ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو گھنگے کلر یہ بلو بلیک پار جیسے ہے سیلف جو ہے جیسے یہ چیکڑ پائٹ ہے اور یہ چیکڑ سیلف ہے چیکڑ سیلف میں پورا برڈ چیکڑ ہوگا ہے اس میں وائٹ پار نہیں ہوگا اچھا یہ بلو پائٹ کی فیمیل ہے یہ ایک سٹنڈر برڈ ہے یہ میں آپ یہ بتاؤں گا کہ ایک انٹرنیشنل برڈ میں سٹنڈر برڈ میں اور ایک لوکل برڈ میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان کی جو قیمتیں ہیں ان میں کیوں اتنا اضاف فرق ہے یہ جو آپ کی فیمیل دیکھیں اس کی آپ ہائٹ دیکھیں سکسٹی فائیو اینگل سے یہ کھڑی ہوگی اس کی یہ اینگل دیکھیں اس کی آنکھیں جو ہیں اچھا ان میں آنکھیں اورنج کی ہوں گی جس میں بلیک سپاٹ ہوگا ہے اور اگر اس کی آنکھ اورنج نہیں ہوگی فل بلیک ہوگی تو یہ اس کا مائنس پوائنٹ ہے باقی شولڈر دیکھیں آپ اس کے یہ اس کی بار ہیں تو ادھر اگر یہ بار نہیں ہوں گی تو جس طرح کے وہ بار آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ہائٹ بھی کم ہیں اس کا گلوب کم ہیں اس کے بار انکملیٹ ہیں اس کے مفس دیکھیں وہ چھوٹے ہیں اس کی ہائٹ کم ہیں اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ یہ جو برڈ ہے اس میں آپ کو سائز میں ہر چیز میں آپ کو ایک فرق واضح فرق مفروس ہو رہا ہوگا یہ ایک سٹینڈر برڈ ہے پومیرین کی جو لمبائی ہے وہ اٹھارہ انچ سے کم نہیں ہونے چاہیے اگر یہ اٹھارہ انچ سے کم ہوگا تو یہ سیکسن پوٹر ہوگا جس طرح کے یہ شیپ آپ کو نظر آلی ہے لیکن یہاں پر لوگ اسی برڈ کو پومیرین کہہ کے سیل کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کی آنکھ جائے یہ اس میں بلیک سپورٹ آگئے روزہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ اس کی ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے اس کی یہ کٹنگ یہ وائٹ و مون ہے یہ پورا ہوکے آگئے یہ ایک اس کا آوٹ آف کٹنگ یہ برڈ ہے یہ بلائڈ لینج جب سراس ہوتی ہے کسی اور برڈ سے اس وقت یہ اشیو آتے ہیں کیج کی جو ہائٹ ہے بریٹ کے لئے وہ کم از کم دو فٹ انپی ہونے چاہیے دو فٹ سے کم اس کلاسنگ میٹنگ میں چل پاتے ہیں تین بھئی تین کا کیج ہونا چاہیے تین بھئی تین فٹ اور تین فٹ غیرہ دو فٹ اونچ جائے اس میں یہ برڈ آپ کا برڈ کسی بھی چاہتے ہیں دانے کے بطل آپ کوش کریں کہ یہ کیج سے باہر لگا ہے پانی کے بھی اور دانے کے بھی کیونکہ یہ بس دان کھاتے ہیں تو اس کے اندر ہی ڈاپنگ والا جیزے کرتے ہیں تو جب یہ چیزیں باہر ہوں گی تو یہ ساپ چوتری ہوں گی اس سے جرالے کو یہ صحت مند رہیں گے بیماریوں کو حضرت رکھ کام رہے گا بیماریاں جو پاکستان میں ان کی عام پائی جاتی ہیں وہ سب سے زیادہ جو ڈینجرس ہے وہ اینڈی ہے اینڈی نیو کیسل جیزی ہے تو جسے ہم اپنی دبان میں رانی خیر کرتے ہیں وہ سب سے ڈینجرس اس لئے کہ وہ وائرس ہے اور جب خدا نہ خواستہ فلاک میں آئے گا تو پھر اس سے آپ کا ہر برد متاثر ہوگا اور وہ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے ملعب آپ کو پانچ سات دن میں خدا نہ خواستہ وہ خواب کا خواب صفحہ کر دے اچھا گھر بھائی آپ کو ماشاءاللہ کام کرتے ہوئے تقریباً سات سے آٹھ سال ہو چکے ہیں اس وقت ڈالر کا ریٹ بھی اور ہے جس طرح آپ نے مجھے پہلے بتایا کہ آپ یورو میں پرچیزنگ کرتے ہیں تو آپ تو یورو بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ڈالر بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور آپ نے جب کام سٹارٹ کیا تھا اس وقت ریٹ اور تھے اور آپ تقریباً سات آٹھ سال ماشاءاللہ ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے اور آپ کا ماشاءاللہ سیٹ اپ بھی بہت بڑھا ہے اگر کوئی بندہ یہ سیٹ اپ کرنا چاہے تو اس کو کتنے پیسے چاہیے ہوں گے یہ تھوڑا سا بتا رہا ہے اچھا اس میں ایسے ہے کہ آپ نے بیر پر ٹھیک ہے یورو جو ہے وہ جب ہم نے شروع کیا تو ایک سو پچیس ایک سوٹھائیس سکرہ کا یورو تھا فارزمبل اگر اس میں ایک پیر دو سو یورپ کا آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ چھبیس ستائیس ہزار کا وہ پیر ہماری وہاں سے پچیزنگ ہو گئی فریٹ دولر میں تھا سات سے آٹھ ہزار رفیہ پر پیر فریٹ ہو گیا کوسٹ ہمیں تقریباً پھر ہم چالیس پینتالیس سکی رینج میں یہاں پہ پیر آپ کی مل جائے اب آپ کے سامنے ساری چیزیں کہ یہاں پہ ان کی پروڈشن کم میں ہم لوگ امپورٹ کرواتے ہیں یورپ سے یہ بھی ہے اب صرف جو ان کے فریٹ ہے وہ پر پیر بیس زار سے اوپر چلے گئے اور اگر فارزمبل وہ دو سو یورو کا پیر ہی ہے تقریباً اٹھائیس سو کا یورو ہے پچاس زار کی آپ کی وہاں سے پرچیزنگ ہو گئی ہے پیر ایسل میں اکیٹیز ہوتی ہیں پانچ پر سنت آپ زیان میں وہ بھی رکھیں جو اچھے برڈ ہیں جو سٹینڈرڈ شو برڈ جیسے آپ کہتے ہیں وہ تقریباً ایک لاکھ کی رینج میں ہیں نوے ازاد ایک لاکھ کی رینج میں ہیں اور اس میں کچھ پیر اس سے اوپر بھی ہیں اب آپ یہ دیکھ رہیں کہ یہ پیر ہے یہ سنگل پیر آپ بتاؤں گے کمز کم دیڑ کونے دو لاکھ کا پیر ہے تو جو بھی اندو کمرز اس میں آنا چاہتے ہیں اس کو ادوائز اس میں ہے یہ تو ہیوی برڈ ہیں ان کو رکھنا مشکلہ تھوڑا آگے خاص کر گرمیوں میں یہ اپنا پورٹ رکھتے ہیں ان کو اٹمسفیر چاہیے ہوتا ہے آپ لوگ چھوڑے شئے نارمل برڈ سے شروع کریں تقریباً جو سکسٹی سیونٹی کی رینج جن کے بلون بہت زیادہ ہیوی نہ ہو اور ان کی بریڈ کرنا پھر اتنا مشکل ہے ان کو مینٹین کرنا نہیں مشکل ہے اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ یقتم اتنی زیادہ آپ اس میں جو کمررے ہیں جو کامن کمررے ہیں چار پانچ کامن کمرر ہیں وائٹ ہو گیا بلو پائٹ سٹیٹٹٹ پائٹ بلیک پائٹ بغیرہ بہت تو آپ ایک پیس سے سٹارٹ کرلیں پانچ سٹارٹ کرلیں پانچ چھ پیس سے سٹارٹ کرلیں اور انشیل جو اس کا سٹ اپ ہے وہ آپ کو start کرنے کیلئی چار پانچ ڈائس پیس کی ضرورت ہے پھر یہ کہ اگر آپ نے مریڈ کروانی ہے اس کے لیے ہم آپ کو لے کر جائیں گے اپنے سیکشن میں جس میں ان کے فوستر پیر ہوتا ہے یہ کپلیں بچے پالنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے ان کے اندے فوستر کرنے کے لیے ہم آپ کو کچھ اور پیر رکھنے پڑیں گے اندے آپ فوستر کریں گے تو پھر آپ ان کی چکس یا نہ وہ آپ لے سکنے نہیں آگے پاکستان میں جو مسکنی علاقات ہیں تو اس میں ہم لوگ ان کی پیرنگ کرتے ہیں اکٹوبر میں مولٹنگ شوٹنگ یہ اپنی کل لیتے ہیں ستمبر میں شروع کرتے ہیں اکٹوبر کے اند تک چلے جاتے ہیں مولٹنگ کے بعد دیورمنگ کرائی اس کے بعد ہم ان کی پیرنگ کرتے ہیں اور یہ پیرنگ ہماری چلتی ہے اپریل مئی تک مئی میں پھر میں اپنے پیر کھوڑتا ہوں میل علاقہ اور سی میلز علاقہ کر دیتا ہوں مئی میں پھر آگے ستمبر اکٹوبر تک تو ان کا یہ ہے کہ چونکہ ہم ان کے اندے فوسٹنگ کراتے ہیں تو جب کوئی فینسی برٹ انڈے دیتے ہیں پیجن تو ہم ان کے نیچے ڈمی ایکز رکھیں کم از کم ان کے نیچے ہم رکھتے ہیں دس سے بارہ دن اور ان کے انڈے پھر ہم آگے کسی اور پر رہتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان وہ ڈمی ایکز اٹھا لیے اور اس کے مزید آٹھ دس روز میں یہ پھر دوبارہ لینک کر دیتے ہیں میکسیمم آپ ایک سیزن میں اس کے پانچ سے چھے کلچ یہاں نا وہ آپ لیں گے بعض لوگ سالہ سال بھی ان سے اگر آپ بھی ٹرائیں گے تو یہ بھی ٹرائیں گے لیکن ان کی لائف کم ہو جاتی ہے اگر آپ نے ان کو حضی رکھنا ہے سید مند رکھنا ہے تو آپ ان کے پانچ سے کلچ ایک سال ملیں سیزن ملیں ایک دو کلچ ان سے خود بھی پھلوائیں اور دی چار کلچ آپ ان کے نچین چاہتے ہیں جرمی میں ان کو آپ الگ رکھیں یا ان کے لئے کارس میں اس کی لائف کیا ہے ان کے لائف جس طرح ہیورپین ہمارے دوست جاتے ہیں وہ تو آٹھ سے دس سال تک انے چلاتے ہیں لیکن جیسے جہاں پر ہمارے دوست چلاتے ہیں پورا سال بریو پیر نہیں توڑے لگتار ان سے پھر ان سے تین چار یا پانچ سال تک آج اس طرح آئیں آپ کو لگے پکٹ کریں پریڈنگ کے لئے ان کے انڈے جو ہیں وہ فوسٹنگ کرانے پڑتے ہیں آپ کو پوشش کرنے کہ ایک پھر نیچے آپ ایک انڈہ رکھیں کیونکہ ان کے بچوں کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے تو دو بچے پھالنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے دو بھی ہیں میں دو دوں آپ مشکل ہوتا ہے ان کے لئے ایک بچے اگر ہوگا اس کو صحیح کھلائیں گے صحیح اس کو فیڈنگ کرائیں گے اس کا سائز بھی اچھا ہو جائے گا اور جو فوسٹنگ وہ فومیڈین کہے تو یہ اس کو تو یہ ایک ایک بچہ جائے آپ ماشاء اللہ دیکھ رہے کہ اس کے ابھی سائز اپنے جو ہی پیرنٹس ہیں ان سے بڑا ہوگیا اس کے لئے آپ یہ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنی گلاوٹ میں ایک کلنڈر لگا لیں کیجنگ کی نمبریں کر لیں فائد نمبر آج سکسین ہیں تو یہ ایک ہمارا یہ فائد نمبر یہ پیر ہے کیج نمبر ٹو اس نے آج انڈے دیئے آپ سولہ جو تاریخ ہے اس کی پر آپ لکھ لیں نمبر ٹو آپ کو یاد آج جائے گا کہ نمبر ٹو جو کیج انڈے آج ہی جو فائنسی پیر انڈے دے گا تو اس کے انڈے آپ رکھ دیں گے تو پھر وہ کیونکہ یہ اکیس دن بیٹھتے ہیں انڈوں پر جب یہ جس دن سے یہ اپنا پیل انڈ دے سیکنڈ ایک سے کے بعد انیس دن بیٹھ کے اپنے یہ بچے نکالتے اگر اٹھارہ دن تک نکل آئے تو بھی فیڈ آج دیتے ہیں ایک دن اپنے بیٹھ جاتے اگر اس سے پہلے چکس نکل آئے تو فیڈ نہیں کریں گے اس کے بعد نکلے تو پھر اٹھ جائیں گے اس چیز کے مقصد نہیں رہے گا کوش کریں کہ جو فوستر ہیں یہ اچھے پیہ رکھیں ریسر یا بعض لوگ رکھتے ہیں تو وہ تاکہ یہ عمر سیڈل عمر یہ اچھے پہلتے ہیں یہ وائٹ سیڈل میں یہ ریسر ہیں یہ عمر ہے یہ اچھے پیرنٹ اچھے پیرنٹ کیا کرتے ہیں اچھا ایک اچھے پیرنٹ کافی سارے لوگ کرتے ہیں کہ جس طرح توتے کا بچہ بالتے ہیں خود اس کو فیڈ کرواتے ہیں انجیکشن سے ہینڈ فیڈ اس طرح اس کو کروا سکتے ہیں کم کم چونکہ میں بتایا کہ پیجن ملک ہوتا ہے جو پیرنٹ 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 جو ہوتے ہیں پیرنٹ ان کے بچے تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں ان کے بچے بہت سینسلی ہوتے ہیں تو کم از کم ایک ہفتے تک آپ ان کو ادھر ہی رکھیں ان کے نیجے اس کے بعد پھر آپ ان کو ہینڈ فیڈ پیٹی وغیرہ بھی لوگ جس کلا لیتے ہیں وہ پاس بہلہ لوگ کرتے ہیں میں نہیں کرتا سردیوں میں ہمیں کور کرتے ہیں تاکہ ہوا شباز نہ لگے ہمیں آج جیسے آپ موسم پتہ جب ہم کور کرتے ہیں پلاس ان کے اندر پھر دست پھوتی ہے پر چھوٹ پر اٹھتے ہیں اس سے یہ تو خود ہوتی ہیں متاثر ساتھ میں جو ان کے برز کی پر ہیں وہ بہت متاثر رکھتے ہیں سانس کی بیواریوں پر اگزاس لگا لیں اس جو ان کی سمیل ہے یا جو ان کی ڈسٹ ہے ان کے پروں کی یا جو بھی ہے وہ تاکہ وہ کلین کرتا رہے ونٹیلیشن آپ نے رکھنی ہے اپنے رکھنی